السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین مکرم ایک آدمی سوال یہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر وضو کھانے میں اپنے سطر کھول کے وضو کرے کیا اس کا وضو درست ہوگا یا نہیں محترم سامین مکرم اور اسی طریقے سے سطر کہا کہا ضرورت ہے محترم سامین مکرم اس مسئلہ کو گھوٹ سے سننے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے دوران یعنی ران جو اپنا ران ہے اور گھٹنا ہے یہ دونوں سطر میں داخل ہے تو آپ جب انڈر وین یا تو اپنے سطر پورا کے پورے کھول کے وضو کریں گے تو آپ کا سطر یہ بلکل نہیں رہے گا اگر کوئی شخص آپ کو دیکھے تو وہ وضو کرنے والا گناہگار ہوگا وضو کرنے والا گناہگار ہوگا کیونکہ نماز کے دوران ان چیزوں کو ڈھاپنا ضروری ہے اور اسی طریقے سے نماز کے دوران ڈھاپنا ضروری ہے اور نماز کے باہر بھی اس کو ڈھاپنا ضروری ہے البتہ دیکھنے والا گناہگار نہیں ہوگا وضو کرنے والا گناہگار ہوگا مہترم سامین مکرم بات یہ آئی کہ اگر کوئی شخص سطر کھولے وضو کرے تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا مہترم سامین مکرم اگر اس طرح کے کپڑا یعنی انڈر وین اسی طریقے سے چھوٹا کپڑا پہن کے وضو کرے تو اس کا وضو ہو جائے گا البتہ سامین مکرم اس طرح کے کپڑا کھول کے وضو کرے تو وضو پسندیدہ نہیں ہے اس طرح کے عمل پسندیدہ نہیں ہے البتہ اگر کوئی نماز پڑھتے اس سے نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز کے اندر سطر کو ڈھاپنا ضروری ہے اور اس کے بغیر بغیر سطر کے نماز درست نہیں ہے البتہ وضو درست ہے وضو ہو جائے گا لیکن پسندیدہ نہیں ہے مناسب نہیں ہے